خب مایہ تسکین کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری دنیا میں پریشان ہو، باہر پریشان ہو، اس کی چیزیں پریشان ہو، جب وہ گھر میں آئے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ اسے سکون ملنا چاہیے خب یہ آج معاشرے میں کیا یہ ہم سکون پروائٹ کر رہے ہیں؟ صرف جو ہے وہ بدن کے سکون کی بات نہیں کر رہا قرآن قرآن پورے وجود کے تسکین کی بات کر رہا ہے وہ آئیں دیکھیں اس گھر میں سکون کیسا ہے؟ اس گھر میں سکون ایسا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بی بی کی شہادت کے کئی عرصے بعد خود مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا اور میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم میرا حضن ختم ہو جاتا تھا خب خب مایت تسکین ہونا چاہیے خاتون کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرما خب یہ ایک سیرت ایک یہ ہے کہ یہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو جو ان کا مرد جب گھر میں آئے تو اس کو سکون ملنا چاہیے تو خب یہ ظاہر ہے یہ سکون ایک دو دن میں تو ملتا نہیں ہے خب اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے چہرے پہ اتمنان کیسے نظر آتا ہے وہ کہ انسان کے اندر پریشانی کا باعث ہو اور جانے محمد دو طرح کی سروتیں ہیں یعنی سروت یعنی دولت ایک ظاہری سروت ہے کہ انسان ظاہری طور پر مال و دولت جمع کرے ایک باطنی سروت ہے لوگ ظاہری طور پر امیر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر فقیر ہوتے ہیں یہ کب آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ اس سے ملتے ہیں اس سے کوئی کام پڑ جائے آپ کا کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں وہ اس کو کچھ کرنا پڑے تو آپ کو لے گئی ہے یہ تو اندر سے فقیر آدمی ہے یہ تو اندر سے خالی ہے کھوکلا ہے باہر سے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے گھوم رہا ہے اور آج کی دنیا ہے یہ ایسی آج کی دنیا ہمارے ظاہر کے لیے بنی ہوئی ہے جتنی جو کشش ہے اس کے اندر جتنا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے صرف ظاہر کے اوپر ہو رہا ہے کپڑے ایسے ہونے چاہیے لباس ایسا ہونا چاہیے یہ برینڈ ہونا چاہیے جوتے ایسے ہونے چاہیے آدمی میں افریقہ زیادہ زیادہ ہوتا ہے میرا ظاہری طور پر سیاہ پوست آپ کو بتا ہے غریب ممالک میں ایک اچھی بڑی تعداد ان کی غربت کے اندر ادار ہے ان کے جتنے بھی مادنیات اور خزانے ہیں وہ نوچ ڈالے ہیں استعماری طاقتوں نے لیکن ظاہری طور پر لیکن وہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ظاہر جو بھی میرا فون اچھا ہونا چاہیے ہمارے ہمیں بھی یہ بارہ لے کچھ ہو نہ ہو بہت وقت لوگ دوست سے بات آتے ہیں کوئی میسیج کرتا ہے بڑی مشکلات ہے بڑی تنگی کی حالات ہے لیکن وٹس اپ چل رہا ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار مطلب اگر بہت مشکل تھی تو انٹرنیٹ کا پیکج کیسے خرید دیا اس نے لیکن یہ ضروری ہے یعنی باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور چلنا خب اس طرح ظاہری دنیا ہمارے ظاہر کو بنانے میں لے اور ہم بھی اسی میں بھاگ رہے ہیں ہم اپنے گھر کو بھی اسی دوڑے میں لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بیٹا سو میں سے اتنے نمبر لانے ہیں تم نے یہ کاغذ ضرور لینا ہے یہ ڈگری ضرور لینی ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے تم نے انڈینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے فلانی نوکری کرنی ہے یہ نہیں بتاتے کہ تم نے اپنے باطن میں انسان بننا ہے وہ پوری طاقت اسی میں لگی ہوئی ہے نا پوری انرجی یہی ہے یعنی معاشرے کی بھی انرجی یہی ہے اطراف کی بھی سکول بھی یہی پڑھا رہے ہیں سکول کا ایڈیوکیشن سسٹم کیا ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ہمیں غلام بنا رہا ہے ازاد تھوڑی بناتا ہے وہ آپ دیکھیں بچہ ابھی کیجی ون کیجی ٹو یا اس میں جاتا ہے کنڈر گارڈن میں جاتا ہے اس وقت سے لئے کہ مہباب اس کے خواب بننا شروع کر دیتے ہیں یہ بنے گا کیا اس بننے کے لئے اٹوشن میں بھی جائے گا یہاں بھی جائے گا وہاں بھی جائے گا فلانا بھی جائے گا محنت کرے بچے کو قرآن پڑھایا ہے ہاں مسجد کے مولانا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں تھوڑا بہت کاری باری ہیں یا محلے میں باجی ہیں وہ قرآن پڑھا دیتی ہیں نہیں کچھ ہدیہ ٹیوشن ایک ایک کورس کا جو ہے وہ لیول کے پچیس پچیس ہزار فیز دیں گے اور وہ جو قرآن پڑھا رہا اس کو پانچ سور روپے بڑی مشکل سے نکلیں گے دو مہینے کے بعد تو کہاں جا رہے ہیں یعنی کیا جب آپ خود یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو کل کو اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے پھر آپ اولڈ ہاؤس میں جلے جاتے ہیں وہ بھی شکر ہے جی ڈی سی نے کچھ بنا لی ہیں ورنہ وہ بھی ہمارے اتنا کانسپ نہیں تھا پھر آپ بلتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو ہمارے ساتھ کیا ہوا آپ نے اس کو مادہ پرست بڑھایا ہے یہ مادہ پرست بن کر یہ انفاق کرے گا یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گا نہیں دے گا یہ ہے سسٹم دنیا اس سسٹم کی طرف لے کے جا رہی ہے قرآن کس سسٹم کی طرف لے کے جا رہا ہے کیسی تربیت ہے کس سائل آیا لینے کے لیے امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا کہا مولا آپ نے سامنے کیوں نہیں دیا کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا خب یہ تربیت ہے نا تربیت گھر اس طرف ٹرائب ہو اب یہ جو سکون ہے یہ جو اتمینان ہے اس کے لیے پہلی چیز آپ کا اپنا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آخرت کی طرف خدا کے اوپر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے تو آپ کیسے ایک ایسے بچے کی تربیت کریں گے کہ جس کے اپنے وجود میں اتمینان پایا جاتا ہو وہ زندگی میں مشکلات ہیں زندگی میں مشکلات ہوں گی اور زندگی مشکلات آتی رہیں گی مگر یہ کہاں کھڑا ہو پائے گا اپنی اس تربیت کے بلبوتے پر کہ جہاں پہ یہ سبر کرے جہاں پہ یہ مقاومت دکھائے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے تو قرآن حضرت ابراہیم کو مہاجر اللہ کہہ کر بھوکا رہا ہے مہاجر میں اور مسافر میں فرق ہے بہت گہری اور فلسفی گفتگو نہیں کروں مسافر جو ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو سفر اس کا اچھا بھی ہو سکتا ہے سفر اس کا براہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کو زیادہ پریشانی ہو جائے تو مسافر جلدی پلٹ آتا ہے اور بہرحال جتنا بھی اس کا سفر ہو ایک دن اسے واپس اپنے گھر کی طرف آنا ہے لیکن جو ہجرت کرتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے اور جو اللہ کی طرف ہجرت کر لے وہ بالکل بھی نہیں پلٹتا ہم ہیں ابھی بہت اچھے ہیں اللہ اللہ اور یہ سب جہاں مشکل پڑی جہاں پریشانی آئی جہاں نوکری چلی گئی جہاں تنگ دستی ہو گئی کوئی مشکل آ گئی خدا حافظ اللہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام جبکہ آتش نمرود اتنی سخت تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس میں چھونکنے کے لیے جو ہے وہ بخایدہ منجی بنائی گئی اس لمحے میں حضرت جبرائیل آئے کہا ابراہیم کوئی آجت ہے کہا لا کوئی آجت نہیں ہے آجت اس سے ہے جو مجھے جانتا ہے کیوں مشکل میں ہیں وہ بھی اللہ کے ملائکہ آئے بین جب اس کی طرف ابراہیم نکل گیا تو خلید اللہ ہے بس پھر پلٹے گا نہیں ابراہیم تبید و خدان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ تھنڈا اور سلامتی کی بنا دیا خدا حضرت ابراہیم جانتے ہیں خدا چاہے تو آگ سے اس کی حاکمیت چھین سکتا ہے آگ کی حاکمیت کیا ہے جلانا ورنہ اگر آگ جلائے نہیں تو آج کل جو آٹیفیشل آگ نہیں ہو رہی ہوتی لگی ہو ہوتی ہے آگ ہی جلی کچھ نہیں آگ ہی نہیں خدا اس کی حاکمیت چھین لیتا کیوں مہاجر اللہ ہے یہ مہاجر اللہ ہے تو یہ اتمنان قلب پائے گا موسیقی موسیقی